اسلام علیکم جی ویلکم تو ماں چانل کوکنگ ہفوید آئیت آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کھٹے آلو جینے کی ریسپی یہ میرے سگنیچر آلو جینے اور بہت مزے کے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کو یہاں پر کچھ ویجیٹیبلز چاہی ہیں جس کے اندر میں نے یہاں پر لے لی ہیں ٹمارٹر کھیرا اور یہاں پر میں نے لے لی ہے پیاز آلو جن کو بوائل کر لیا ہے سبز میرچے ہیں یہاں پر میرے پاس ان سب کو میں نے بریگ بریگ چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے یہاں پر کچھ ابلے ہوئے چنے ہیں یہ سب انگری labelingیں جو ہے ہم لوگوں کو چاہیئے خٹے آلو جینے بنانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ میں نے لے لیا ہے املی کا پانی اس ریسپی میں ہم لوگ املی کا پلپ جو ہے وہ نہیں یوز کریں املی کا پانی ہی یوز کریں کیونکہ ہم لوگوں کو تھوڑے لیکوڈی آلو چنے بنانے ہو آپ لوگ چاہیں تو تھوڑے املی کا پلپی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے دھنیو اور پدینے کی چٹنی اور یہاں پر لے لیا ہے میں نے دہی ہوم میڈ تو یہ کچھ انگیڈینٹس ہیں جو ہم لوگ کو مین چاہیے یہ سپائسیز میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی ایک مکسنگ باور میں ہم لوگ سب سے پہلے ایڈ کریں گے بوائل چنے اس کے اندر ہم اب ایڈ کریں گے یہ ہماری ساری جو ویجیٹیبلز ہیں جو ہم لوگوں نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ ساری کی ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب یہاں پر ہم اس کے اندر ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے یہاں پر ساری ویجیٹیبلز جو ہیں ان کو بڑیگ بڑیگ اچھے سے کٹ کر لینا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہاں پر ہمارا جو ہے ایمڈی کا پانی ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم ایملی کا پانی ایڈ کریں گے اوہ سوری یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ہماری سبز دھنی اور پدینے کی چٹنی اولمس ایک ٹی سپون جتنی ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم ساتھ اب اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی جو کہ ہوم میڈ ہے آپ لوگ چاہیں تو بزار کا دہی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ میک شو کیجئے کہ جو دہی ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہونا چاہیے یہ زیادہ پتلا دہی نہیں ہونا چاہیے یہ دہی جو تھا فریج میں نہیں رکھاوا تھا تازہ ہی جمعایا تھا تو جس کے وجہ سے یہ جو پانی ہے یہ دہی جو تھوڑا تھا پتلا تھا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہاں پہ ایملی کا پانی اور یہاں پہ میں تقریباً جو ہے ایک کپ کے جتنا ایملی کا پانی جو ہے وہ اس کے اندر یوز کرنے والی ہوں تو اب ہم اس کو اچھے سے کریں گے ایک دفعہ میکس اور دیکھ لیں گے اس کی کنسسٹینزی کی مجھے کوئی اور ویجیٹیبل یا کچھ اور ڈالنے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بالکل پرفیکٹ سے بنے تھے جیسے مجھے چاہیے تھے کہ زیادہ جو ہے یہ لکوڈی زیادہ ہوں اور جو ہے وہ گاڑے گاڑے سے سکھ سکھ سے نہیں ہونے چاہیے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہماری یہاں پہ سپائیسز تو جس میں سب سے پہلے جائیں گا یہاں پہ نمک یہ سپائیسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کے اندر ایڈ کریں گے میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے سرخ مرچ یعنی کہ لال مرچ جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ کم پسند کرتے ہیں مرچے تو آپ لوگ اس کے اندر کم جو ہے وہ سرخ مرچے ایڈ کیجئے گا کیونکہ ہم نے گرین چلیز بھی ایڈ کیا ہے تو اس سے بھی کافی مرچے والا جو ہے وہ بن جائیں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے زیرہ سب آز gew اور لائک آ زیرہ چاط مسالہ جس سے اس کے خطے میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوجائے گا اور اس کے فلیور میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو اس کو اچھا حق کریں گے ہن مکس کریں گے ہم خفاف کریں گے آئیڈ عatan's پسند ہو جائیں گے تو تب ہم ان کو سرف کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے کلر فور اور کتنے مزکے بنیں آپ لوگ اس کے اندر پدینہ اور دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مزکا لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارے کھٹے آلو چینے بن کر بلکل ریڈی ہیں I hope so کہ آپ لوگ کو کافی زیادہ پسند آئیں گے ویڈیو پسند دیئے کہ تو چینل کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا با بائی